اوزو بللہ من شہد وانو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبطین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بہن دنیا کی کسی بھی کونے میں خیر و افیت سے ہوں مصیبت کبھی بھی کسی پہ بھی آ سکتی ہے نہ یہ دیکھ کر آتی ہے کہ یہ کون ہے نہ کسی وقت پہ آتی ہے کہ یہ صبح ہے دوپیر ہے یہ شام ہے نہ وہ غریب دیکھتی ہے نہ وہ امیر دیکھتی ہے مصیبت کسی وقت بھی آتی ہے اور خاص طور پر یہ اللہ کا ایک خاص امتحان ہوتا ہے جو اللہ کے نیک لوگوں پر اللہ تعالی نازل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کو پریشانیوں سے ازمائشوں سے بچائے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اگر میری کوئی بہن یا کوئی بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی آفت آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کے لئے ایک مجرب وظیفہ ہے صرف تین دن یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی کیسی بڑی سے بڑی بھی مصیبت ہوگی دفع ہو جائے گی اور میرے اللہ نے چاہا تو آپ سرخ روح ہوں گے بہت عسان عمل ہے عمل بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ساتھ جو گھنٹی والا آئیک آنے کا اس کو پریس کر دیں جو بھی میری ویڈیو آئی اس کا نوٹیفکیشن مل سکے کوئی بھی وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں اپنے ماں باپ کا خیار رکھیں اپنے بہن بھائیوں کا خیار رکھیں اپنے ہمسائیوں کا خیار رکھیں اپنے رشتہ داروں کا خیار رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق الباد معاف نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں کہ آپ ایک طرف وظیفہ کریں دوسری طرف آپ شتانی کام کریں تو ان وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر آپ چیختے ہیں چلاتے ہیں ہمارے وظائف بھی کام نہیں ہوتے ہم دن میں سارا دن وظائف پڑھتے رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد کرنے ہیں تو سب سے پہلے اپنے حقوق پورے کریں آپ انسانوں کے حقوق پورے کریں پھر اللہ کو بھی یاد کریں اللہ بھی دوائے سنتا ہے تو کوئی بھی مسئیبت ہے تین دن کا یہ عمل ہے آپ نے کسی دن میں کسی بھی وقت با وضوح حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دو استفاتی نام ہے یارعوفو یارحیمو یارعوفو یارحیمو اس کو پانچ سو چوالیس مرتبہ فائیف ہنڈرڈ فورٹی فور ٹائم پڑھنا ہے اول آخر گیارہ بہر دروشیف کے ساتھ دن میں کسی بھی وقت پڑھیں لیکن ایک ہی مجلس میں پڑھیں جب وہ ایک بار بیٹھ جائیں تو پھر یک سوئی سے پڑھیں اس دوران کوئی فون کال کوئی بات کوئی اشارہ بلکل یک سوئی سے پڑھیں خلوت میں پڑھیں نماز کہ فوراں بعد کسی بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں خالی جگہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں جہاں آپ کا دل کریں لیکن پاک صاف جگہ ہو جائے نماز پر بیٹھ کے پڑھیں اور کوشش کریں آنکھیں بند کر کے اللہ کے ایسا لگے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے ان دو اسموں کو پانچ سو چوالیس مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ بار دروشیف کے ساتھ تین دن کا یہ عمل ہے ناغہ نہ کیجئے گا انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی مسئبت رفع ہو جائے گے بہت ہی مجرب عمل ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اس ویڈیو کو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی میں بہتری آسکے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ